چنانچہ آپ سے سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ زرتشت کا زمانہ حیات کہ یہ زرتشت کب پیدا ہوا کب فوت ہوا تو زرتشت چھ سو ساٹھ قبل مسیح میں پیدا ہوا اور پانچ سو تیراسی قبل مسیح میں فوت ہوا اس کی کل عمر ستتر سال بنتی ہے یہ ایک قول ہے ایک روایت ہے اس کی علاوہ دیگر قول بھی ہیں تو یہ پہلا سوال ہو گیا زرتشت کے متعلق کے چھ سو ساٹھ قبل مسیح یعنی قبل مسیح کا مطلب حضرت عیسیٰ کی آمد سے بھی چھ سو ساٹھ سال پہلے پیدا ہوا اور پانچ سو تیراسی سال پہلے فوت ہو گیا زرتشت کے معنی کیا ہے یہ لفظ زرتشت بھی پڑھا جاتا ہے زرتشت بھی پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنے کے گیارہ طریقے ہیں تو زرتشت کے یونانی زبان کا لفظ ہے زرتشت یونانی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی روحانی رہنما اس کے معنی بڑا پادری اس کے معنی اونٹوں والا بوڑھا بھی ہے اونٹوں والا ٹھیک ہے زرتشت کے والدین کا نام زرتشت کے والد کا نام تھا پورو شاسب پیوپو ریورو پورو شاسب اور والدہ کا نام تھا دھدو ڈال اور ہا جو دو آنکھوں مالی ہے وہ پھر اس کے آگے ڈال ڈال کے وہ ڈال دو ٹھیک ہے دھدو اور اس کو انگلش میں آپ ڈی یو ایچ ڈی یو بھی کہہ سکتے ہیں اور زرتشت کا خاندان جادو گروں اور پروہتوں کا خاندان کہلاتا تھا جس طرح ہمارے ہاں دین پڑھنے والے کو عالم کہتے ہیں مفتی کہتے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں اسی طرح زرتشت کے دور میں مجوسیوں کے ہاں جو ان کے مداب کا عالم ہوتا ہے اس کو پروہت کہتے ہیں زرتشت پیدا کہاں ہوا اس کی پیدائش کی جگہ کے مطالق بھی مختلف اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ زرتشت یہ ایران کے قریب ایک شہر میں ایران میں تہران کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام ہے رے رے سے یہ رازی بنائے فلان راضی فلان راضی ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ یہ وہاں پیدا ہوا زرتشت کا جو پہلا استاد تھا اس کا نام تھا حکیم بزان کرل حکیم بزان کرل حکیم حکیم کی طرح لکھتے ہیں بزان کی طرح لکھتے ہیں بے زے الف اور نون غنا اس کے بعد آپ نے کرل کاف کتاب والی رے اور لام ڈالنا ہے ٹھیک ایک سوال تقابل اجان میں مشہور ہے عام طور پر پوچھا جاتا ہے سنویت سے کیا مراد ہے سنویت سے پہلے ہے تسلیس اور سنویت میں خدا کے لئے بڑا فرق ہے یاد رکھنا سنویت میں دو خدا ہوتے ہیں تسلیس میں تین خدا ہوتے ہیں تو سنویت مذہب ہے زرتشت والوں کا مقصد اس کا یہ ہے کہ زرتشت والے دو خدا مانتے ہیں کون سے دو خدا ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اچھائی کا خدا الگ ہے برائی کا خدا الگ ہے یعنی ہم تو کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا ہے اور پھر بندے کے امتحان کے لئے بندے کو اختیار دیا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا بندے کی مرضی تو وہ زرتشت والے کہتے ہیں کہ جو اچھائی کا خدا ہے اس نے صرف اچھائی کو بنایا ہے وہ برائی بنا ہی نہیں سکتا اور جو برائی کا خدا ہے اس نے صرف برائی ہی کو بنایا ہے وہ اچھائی بنا ہی نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں سنویت اس کو کیا کہتے ہیں سنویت سنویت سنون ووجیت سنویت آپ سے سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ آپ کے نساب میں شامل صورت ہے کہ سنویت کی تردید یا دو خداوں کی تردید اللہ نے کہاں پہ کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے صورت النحل میں صورت النحل جو نساب میں شامل ایک صورت ہے وہاں اللہ نے دو خداوں کی تردید کی ہے فرمایا لا تتخذو الہین اس نے ان دو خدا نہ بناو یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سنویت سے مراد سنویت کن کا عقیدہ ہے تو بتا دی ہے زرتشت کا عقیدہ ہے خدا خیر کا نام کیا ہے زرتشت میں جو خیر کا خدا ہے اس کا نام ہے اہور مزدہ اہور کس طرح لکھا جاتا ہے علف اس کے آگے ڈالنا ہے ہور علف کے آگے ہور ڈالنا ہے لیکن ہور میں ہاں جو ہے ہج والی نہیں ہے ہاں دوسری ہے ٹھیک ہے یہ اہور اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے مزدہ میم زی دال اہور مزدہ اس کو یزدان بھی کہتے ہیں یہ زی دال اہور اور نون موقوف یزدان اور دوسرا خدا جو ہے جو برائی اور شرقہ ہے اس کو کہتے ہیں احرامن علف ڈالیں علف کے بعد آپ نے ہر ڈالنا ہے جس طرح ہم ہر اپنی زبان میں بولتے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے من جان من میں جو من ہے وہ اس سے پہلے ہر اور ہر سے پہلے علف بن جائے گا احرامن اس کو انگرہ مینیو بھی کہتے ہیں اس کو انگرہ مینیو بھی کہتے ہیں انگرہ کے اس طرح ہے علف اگر جو ہے اگر کے شروع میں آپ کو یہ اور نون ڈال لیں اگر میں پہلے علف لکھیں یہ نون جس طرح مینیو ایک لفظ ہے اسی طرح آخر میں آپ نے نون ہونہ ڈال دینا ہے ایک اور سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے فلسفہ خیر و شر زرتشت مذہب کا فلسفہ ہے تو دو طرح سے سوال بن سکتا ہے فلسفہ خیر و شر کس مذہب کا فلسفہ ہے تو یہ زرتشت کا فلسفہ ہے ایک بات فلسفہ خیر و شر سے مراد کیا ہے تو فلسفہ خیر و شر سے مراد یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ قینات میں دو خدا نیکی اور برائی ہیں قینات میں دو خدا نیکی اور برائی کے ہیں پوری قینات میں ان دو مخالف قوتوں میں تصادم جاری رہتی ہے جنہی جس طرح نیکی کا خدا ہے اس کے ماننے والے بدی کا خدا ہے اس کے ماننے والے ان دونوں کی تصادم آخر تک جاری رہتی ہے اس کو وہ کہتا ہے فلسفہ خیر و شر زرتشت نے خداون کی کتنی صفات بیان کی ہیں تو زرتشت نے اپنے کتاب میں خداون کی اٹھائیس صفات بیان کی ہیں کتنی تیس سے دو کم اٹھائیس ایک اور سوال آپ سے اس مذہب کے مطالق یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آتش پرستی کس مذہب میں جائز ہے یا یوں پوچھا جائے گا آتش پرستی کن کا مذہب ہے یا آگ کی پوجہ کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں ان تمام کا جواب آپ نے مذہب زرتشت میں زرتشت والے یا موجوسی جو بھی آپ لکھیں آپ کا جواب سوال کے مناسبت سے ٹھیک ہوگا یوں سوال بھی پہن سکتا ہے کہ زرتشت مذہب کے ماننے والوں کو آج کل کیا کہا جاتا ہے تو آج کل ان کو مجوسی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے مجوسی جی یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مجوسی کے ان کو کہتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ زرتشت مذہب کے ماننے والوں کو مجوسی کہتے ہیں ٹھیک اور سوال جو بھی بن سکتا ہے کہ زرتشت مذہب کس مذہب میں مدغم ہو گیا ہے مل گیا ہے آپ نے تب بھی یہی کہنا ہے کہ مجوسی زرتشت مذہب کی جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے اس کا نام ہے اوستہ زرتشت مذہب والوں کی مقدس کتاب کا نام اوستہ ہے سوال یوں بھی بنا سکتے ہیں اوستہ کن کی مذہبی عدب کن کا تو آپ نے کہنا ہے زرتشت والوں کا ٹھیک اب اوستہ کا کون سا حصہ محفوظ ہے اوستہ کا ایک حصہ ہے جس کیوں کہتے ہیں گا تھا گافلف گا اور جو ہم اپنی زبان میں تھا بولتے ہیں گا تھا یہ اوستہ کا حصہ ہے یہ اب محفوظ ہے باقی ان کی ساری کتاب ختم ہو گئی ہے اور یہ پرانی ایرانی زبان میں ہے قدیم ایرانی زبان میں ہے ٹھیک اگلا سوال آپ سے اوستہ کے مطالق یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اوستہ کے حصے کتنے ہیں تو آپ نے کہنا ہے اوستہ کے پانچ حصے ہیں اوستہ کے کتنے حصے ہیں پانچ ٹھیک جی زرتشت کس قسم کا مذہب ہے تو آپ نے کہنا ہے غیر تبلیغی مذہب ہے غیر تبلیغی مذہب ان کو کہتے ہیں جو اپنے مذہب میں کسی کو داخل نہیں کرتے بس انہی کے خاندان میں پیدہشی طور پر جو چلے آرہے ہیں چلے آرہے ہیں ہم مسلمان سب کو قبول کرتے ہیں چاہے جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو مسلمان ہو جائے وہ ہمارا بھائی ہے لیکن زرتشت والے جو ہیں وہ کہتے ہیں بس ہمارے مذہب میں کوئی اور بندہ نہیں داخل ہو سکتا جو پہلے سے چلے آرہے ہیں وہی اس کو کہتے ہیں غیر تبلیغی مذہب اس کو کیا نام دیتے ہیں اچھا ایک اور سوال جو بڑا اہم ہے اس سوالے سے مینار دخمہ کسے کہتے ہیں یوں سوال بنے گا مینار دخمہ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹاور آف سیلینٹ یا مینار خاموشی یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے مینار دخمہ کسے کہتے ہیں ایک سوال مینار خاموشی کسے کہتے ہیں دو سوال تیسرا سوال یہاں پہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ زرتشت مذہب میں مرنے والے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے تین چوتھا انداز سوال کا یہ بھی بن سکتا ہے کیا زرتشت والے اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو ان چار انداز سے آپ سے سوال ہو سکتا ہے تو آپ نے ان سب کا جواب یہ دینا ہے یہ نہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اور نہ دفن کرتے ہیں بلکہ مردوں کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے مردہ ناپاک ہے جبکہ پانی مٹی اور آگ یہ پاک چیزیں ہیں اس وجہ سے نہ دفناتے ہیں نہ جلاتے ہیں نہ پانی میں بہاتے ہیں بلکہ کسی اونچی جگہ پہ مردے کو رکھ دیتے ہیں اس کو منارے خموشی بھی کہتے ہیں اس کو دخما بھی کہتے ہیں یہ ان سب کا جواب آگی آپ کے پاس یہ بات سمجھا گی تو میں آگے چلتا ہوں جی سر اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں وہاں کوئے چیل وغیرہ لاش کو کھا جاتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے ایک اور لفظ ہے کہ سگ وید کی سے کہتے ہیں سگ وید ٹھیک ہے یہ بھی ان کا ایک رسم ہے یا یوں بھی آپ سے سوال میں پوچھا جا سکتا ہے کہ زرتشت والے بردے کے ساتھ کتہ کیوں لاتے ہیں زرتشت مذہب میں مردے کے ساتھ کتہ کیوں لائے جاتا ہے یہ یا مردے کو دفناتے وقت زرتشت والے کون سی رسم ادا کرتے ہیں ان تمام سوالوں کا جواب آپ نے یہ لکھنا ہے یہ ان کے مذہب میں ایک رسم ہے جس میں پروہت پروہت ان کے عالم کو کہتے ہیں لاش کے ساتھ ایک کتہ لاتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق ہوئی چیزیں فضائی چیزیں جو نظر نہیں آتیں وہ لاش کو نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ کتے کے در سے لاش کے قریب نہیں آتیں ٹھیک تو آپ سے پوچھا جائے ساگوید کسے کہتے ہیں تب بھی آپ نے یہی کہنا ہے آپ سے پوچھا جائے کتہ کیوں ساتھ لاتے ہیں تب بھی آپ نے یہی کہنا ہے آپ سے پوچھا جائے کہ میت کو دفناتے وقت میت کو انچی جگہ پہ رکھتے وقت یہ رسم کونسی ادا کرتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے پاسی مذہب کی ایک رسم ہے جس میں پروہت پیرے پر واؤ اور اس کے آگے ہتھے ہتھ ٹھیک ہے پروہت لاش کے ساتھ کتہ لاتا ہے تاکہ ہوای چیز ہوای چیز کتے کے در سے لاش کو نقصان نہ پہنچائیں ایک سوال اور بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کس مذہب میں ماں بیٹی بہن سے نکاح جائے جائے یعنی حقیقی رشتوں سے بھی نکاح کس مذہب میں جائے تو وہ مجوسی مذہب ہے کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے ٹھیک تو یہ تو تھا زرتشت کے مطالق مختصر سوال ہم اسی کو لے کر جا رہے ہیں لانگ میں میں صرف آپ کو انوان بتاؤں گا زرتشت مذہب پہ ایک نوٹ لکھیں سوال آیا ہوا ہے تو آپ نے کیسے اس کو لکھنا ہے آپ نے شروع کرنا ہے کہ زرتشت مذہب کس علاقے کا ہے ٹھیک ہے کس ملک سے اس کا تعلق ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ زرتشت کا تعلق ایران سے ہے کہاں سے ہے ایران سے ہے یہ انوان ڈال کے فوراں آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے کہ ایران قبل از زرتشت یا ایران کی حالت زرتشت سے پہلے ٹھیک ہے یعنی زرتشت کی آمد سے پہلے ایران کی حالت ٹھیک جس طرح بھی آپ انوان ڈالیں تو آپ اس میں یہ لکھیں گے زرتشت کے آنے سے پہلے ایران کے لوگ مظاہر فطرت کی یعنی فطرت میں جو نظر آنے والی چیزیں ہیں مثلا آگ ہے دیگر چیزیں ہیں ان کی پوجہ کیا کرتے تھے دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجہ بھی کیا کرتے تھے آگ کا احترام کی انوان میں آپ ڈالنے ہیں اس کو الگ انوان ڈالنے ہیں آگ کا احترام ٹھیک ہے آگ کا احترام کیا کرتے تھے بغیرہ ذالک اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے کہ خوبیاں کیا لکھنا ہے ساتھ میں خوبیاں کہ ان میں چند خوبیاں بھی تھیں وہ جوٹ نہیں بولتے تھے وہ کرزہ نہیں لیتے تھے اور اس کے علاوہ یہ بڑے ماہر طبیب تھے یعنی حکیم بھی تھے یہ تین خوبیاں آپ لکھیں ٹھیک ہے یہ عنوان ڈال کے اب آپ نے لکھنا ہے زرتشت کی تاریخ پیدائش تاریخ پیدائش میں آپ یہ لکھیں کہ اس کے تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے ایک کول کے مطابق چھ سو ساٹھ میں پیدا ہوا پانچ سو تیراسی میں فوت ہوا ٹھیک اس کے علاوہ آپ لکھ لیں کہ اور کول ایک ہزار سال بھی ہے دو ہزار سال بھی ہے دونوں لکھ دیں آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آپ لکھیں کہ جائے پیدائش بھئی پیدا کہاں پہ ہوا تو آپ کہو جس طرح اس کی پیدائش میں اختلاف ہے اسی طرح جائے پیدائش میں بھی اختلاف ہے چنانچہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ تہران کے قریب ایران موجودہ تہران کے قریب رے میں پیدا ہوا کہاں پہ پیدا ہوا رے میں پیدا ہوا دوسرا اس کے ساتھ آپ دو علاقے اور بھی لکھ لیں کیونکہ آپ نے اب لانگ میں لکھنا ہے دوسرے علاقے کا نام ہے میڈیا جس طرح ہم میڈیا بولتے ہیں میڈیا بھی ایک علاقہ ہے ایک اور یہ ہے کہ میڈیا یا باختریہ میں پیدا ہوا کھاں پہ باختریہ اختر کی طرح باختریہ اختر کے شروع میں الباہ ڈال دو اور آخر میں گول ہاں ڈال دو چھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ اس کے والدین کے نام آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے والدین کے نام کیا تھے پورو شاہ سے والد کا نام تھا دھدو اس کی والدہ کا نام تھا اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا لکھنا ہے کہ ان کا خاندان جو تھا جادو گروں اور پروہتوں سے تعلق رکھتا تھا بات کلیئر ہو گئی یہاں تک اس کے بعد آپ نے انوان ڈالنا ہے زرتشت کا معنی زرتشت لفظ کا معنی کیا ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے کس زبان کا لفظ ہے یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے بڑے معنی آتے ہیں بڑا پادری بھی اس کا معنی ہے روحانی رہنما بھی اس کا معنی ہے اسی طرح اونٹوں والا بوڑھا بھی اس کا معنی ہے ایک معنی اس کا دستور بھی ہے ایک معنی اور دستور ہے اس کا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ زرتشت کو نبوت کب ملی ہے یہ ان کے مذہب کے مطابق بات کر رہے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے کہ ایرانیوں کے مطابق یا زرتشت کے ماننے والوں کے مطابق اس نے سات سال تک چوب کا روزہ رکھا ہے کتنے سال تک سات سال تک چوب کا روزہ رکھا ہے پچیس سال کی عمر میں اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا اور تیس سال کی عمر میں اس کو نبوت ملی ہے کتنے سال کی عمر میں تیس سال کی عمر میں اس کو نبوت ملی ہے پھر دس سال یہ تبلیغ کرتا رہا سوئے ایک چچہ ذات بھائی کے اور کوئی اس کے اوپر ایمان نہیں لیا اس کے خلاف سادشیں کر کے اس دور کے بادشاہ کے ذریعے اس کو جیل میں ڈلوا دیا گیا پھر اس بادشاہ کا ایک پیارہ گھوڑا تھا وہ بیمار ہو گیا وہ کسی سے بھی درست نہیں ہو سکتا تھا تندرست تھیک نہیں ہو سکتا تھا تو زرتشت نے اس کو ٹھیک کر دیا بادشاہ خوش ہوا بادشاہ نے اس کو آزاد بھی کیا بادشاہ اس کے اوپر ایمان بھی لائیا بادشاہ نے اپنی بیٹی بھی اس کے ساتھ شادی کر دیا یہاں تک بات سمجھ جاگی اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے زرتشت کے مذہبی عقید اس کے مذہبی عقید میں آپ لکھیں گے کہ زرتشت دو خداوں کا قیل تھا کتنے خداوں کا قیل تھا دو خداوں کا قیل تھا خدا خیر خدا شر ٹھیک ہے اس میں آپ ساتھ میں اس چیز کا بھی دعفہ کر دیں کہ زرتشت ہمیشہ سوچتا رہتا تھا کہ انسان دکھ کیوں اٹھاتا ہے انسان تکلیف کیوں برداشت کرتا ہے تو یہ پہاڑوں میں چلا گیا وہاں پہ رہتا تھا ایک دن سورج غروب ہو رہا تھا اس نے سورج کو دیکھا تو فوراں یہ خوش ہوا اور کہا کہ جس طرح دن میں اندھیرہ اور اجالہ دونوں باتیں موجود ہیں اسی طرح دنیا میں نیکی اور بدی دونوں چیزیں موجود ہیں جس طرح اجالے کو اور ہم تاریکی کو ختم نہیں کر سکتے جی اپنے اپنے وقت پر آتے رہتے ہیں اسی طرح اس نے کہا کہ نیکی اور بدی کو بھی ہم ختم نہیں کر سکتے ہاں یہ بات ہے کہ آخر کار نیکی بدی پر غالب ہی رہ گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اس کے لانگ میں زرتشت کا مقدس دینی عدب یا دینی کتاب زرتشت والوں کی دینی کتاب تو آپ کو زرتشت والی دینی مقدس کتاب کو استا کہتے ہیں جس کے معنی مطن کے ہیں جس کے معنی مطن کے ہیں اس میں اکیس صحیفے ہیں کتنے صحیفے ہیں اکیس صحیفے ہیں جن میں سے صرف گاتھا محفوظ ہے کونسی محفوظ ہے گاتھا محفوظ ہے استا کی زبان قدیم ایرانی ہے اور گاتھا کے پانچ حصے ہیں گاتہ کے کتنے اسے ہیں پانچ اسے ہیں اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ فلسفہ خیر و شر یا پھر اس کے ساتھ آپ لکھیں کہ خدا خیر و شر کے زرتشت نے دو خداوں کا تصور دیا ہے زرتشت کے مطابق اچھائی کا خدا اور ہے جس کو اہورہ مزدہ یا یزدہ کہتے ہیں جبکہ برائی کا خدا اور ہے جس کو آہرامن یا انگرامینیو کہتے ہیں ایک اور بات اس کے ساتھ آپ یہ اضافہ کریں گے کہ زرتشت یہ بھی کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے کے بعد انفرادی محاسبہ ہوگا جبکہ قیامت کے دن اجتماعی محاسبہ ہوگا آپ اس کو ان الفاظ میں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ گویا کہ زرتشت مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا بھی قیل ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی زرتشت قیل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے زرتشت کے مذہبی رسومات زرتشت کے مذہبی رسومات یہاں پر آپ لکھیں کہ زرتشت والے آگ کو مقدس سمجھتے ہیں آگ کو خدا کا نور سمجھتے ہیں اور آگ کو ہمیشہ کے لیے جرا کر رکھتے ہیں اس کو بجانے نہیں دیتے ٹھیک اس کے ساتھ آپ نے وہی بات لکھنی ہے کہ یہ مردوں کو نہ دفن کرتے ہیں نہ جلاتے ہیں نہ پانی میں بہاتے ہیں بلکہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ گدھ وغیرہ آکے اس کے لاش کو کھائیں یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے زمین میں مٹی پانی اور آگ پاک ہیں جبکہ مردہ ناپاک ہے اس کو وہ منار دخمہ یا منار خاموشی کہتے ہیں پھر منار دخمہ یا منار خاموشی کی طرف لے جاتے ہوئے مردے کے ساتھ ایک کتے کو بلاتے ہیں اس رسم کو رسم سگ وید کہتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق کتے کے ڈر سے ہوئی چیزیں لاش کو نقصان نہیں پہنچاتے ٹھیک تو یہ آپ نے ذر تشت کے متعلق اتنا کچھ لکھنا ہے اس سے زیادہ نہ یاد رہ سکتا ہے نہ آپ لے سکتے ہیں